میرا سوال یہ ہے کہ میرے نزدیک شہر میں ہی سلسلہ صحیفیہ کے خلیفہ صاحب محفل کرواتے ہیں میں چند سال سے وہاں جا رہا ہوں ابتدائی وقت میں میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت و ہونی کی گزارش کی تو انہوں نے فرمایا کہ استخارہ کرو کہ آپ کا یہاں بیعت ہونا دین و دنیا کے لیے بہتر ہے تو اس سستی میں میرا وقت گزرتا رہا اور استخارہ نہیں کر سکا لیکن میں نے محفل میں آنا جانا نہ چھوڑا ایک دن کسی دور کے شہر سے میرے محلہ میں ایک صحیفی صاحب آئے محفل کروانے مجھے بھی دعوت ملے اور میں چلا گیا دوبارہ کچھ ماہ بعد پھر محفل ہوئی دعوت ملی میں اسی طرح وہاں بھی جانے لگا اور ایک دن میں اسی دوسری جگہ پر بیعت ہو گیا اب میرا ذکر جہاں میں پہلے سے جاتا ہوں وہاں بہت اچھا چلتا ہے مجھے ان کے پاس بہت لزت ملتی ہے اور ان کے صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے میں حافظ بننا شروع ہو گیا تھا آگے عالم بننے کا مکمل ارادہ ہے حالانکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بھی کبھی عالم یا حافظ بنوں گا اور میری زندگی مکمل تبدیل اس سے پہلے والی خلیفہ صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ استخارہ کرو ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کے صحیح زندگی بن رہی ہے لیکن میں مرید دوسری جگہ ہو بیٹھا ہوں اور میری یہ دوسرے والی پیر صاحب کئی کئی ماہ بعد آتے ہیں مجھے یہاں سے وہ تربیت بھی نہیں مل رہی ہے جیسے مجھے پہلے والی خلیفہ صاحب سے ملتی تھی اب میرے اسباق بھی زیادہ نہیں چلتے اور یہ والی صحبت بھی مجھے فائدہ نہیں دیتا اور مجھے دلی محبت اور لگاؤ بھی ان سے بہت ہو چکا ہے تربیت کا انداز بھی بہت اچھا ہے تبدیل کر سکتے ہیں یا میں ان کے پاس مرید یا بیعت ہونا چاہتا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے براہ میرے بھائی میرے مکمل سوال کا مکمل جواب اور لازمی اور جلد انعیت فرمائیں میرے بھائی آپ کا جو پہلے جس کے ساتھ آپ جا رہے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بڑا مخلص بندہ تھا کیونکہ انہوں نے آپ کو یک دم مرید نہیں کیا انہوں نے آپ کو کہا استخارہ کرلو استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ آ جاؤ لیکن میں آپ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا دل اور قلب جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر مطمئن ہو جائیں اور وہاں پر آپ کو سکون اور لزت بھی ملے وہاں پر آپ کو حیات قلبی میں مل جائیں تو پھر آپ دوسری شیخ کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں بارحال جو بھی بندہ دور سے آیا اور آپ ان سے بیعت ہوئے اگر انہوں نے آپ کو زبردستی بیعت کیا ہوگا تو آپ کی بیعت وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی دل کی محبت سے وہاں پر بیعت ہو گئی ہو تو پھر تو آپ وہاں بیعت ہو گئی ہو یہ جب آپ ایک دفعہ ایک شخصیت سے بیعت ہو جائیں تو اگر آپ کی محبت کسی دوسری شیخ سے ہو جائے تب بھی آپ اپنی اس مرشد کو چھوڑی اگا نہیں کیونکہ بہت سارے ایسے مشایخ موجود ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور مشایخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں یا کشوف میں دیکھا کہ آپ کو کوئی اور شیخ مدد کر رہا ہے تو بھی آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ وہ شیخ نہیں ہے بلکہ میری شیخ کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو بشکل اس شیخ کے مجھے ظاہر ہوا ہے مثلا آپ سلسلہ علیہ نقش بندیہ میں بیعت ہیں لیکن آپ نے خواب میں یا کشوف میں دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی آپ کی مدد فرما رہے ہیں آپ کو فیض انعیت فرماتا ہے تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مکتوب نمبر دو سو بہانہ میں جلد اول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے چون کہ آپ کی محبت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی سے زیادہ ہے تو آپ کا شیخ اتنا شفیق ہے کہ اس نے اپنی مرید کی محبت کو ٹھکرا ہے نہیں بلکہ اپنی لطائف کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی صورت میں ڈال کے اپنی مرید کے سامنے حاضر ہوا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو وہاں بیعت نہیں کرنی چاہئے اگر انہوں نے اقراء اور زبردستی سے آپ کو بیعت کیا ہے تو آپ وہ بیعت تھوڑ دیں اور جہاں پر آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے آپ وہاں پہ جائیں لیکن اگر آپ اپنی دلی طور پر اس شیخ سے بیعت ہوئے ہیں تو پھر آپ اسی شیخ کے ساتھ وابستہ رہیں لیکن اقتصاب کرنا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو پہلا شیخ تھا ان کے پاس مجھے بہت سکون اور دلی محبت اور ان کی تربیت کا انداز بھی بہت پیارا ہے تو یہ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو اور بندہ اپنی آپ کو بیچے تو خوب سوچ سمجھ کر بیچیں تو اگر آپ اپنی اس شیخ کو یہ کہیں کہ مجھے آپ کی صحبت میں اتمنان نہیں ملتا آپ کی صحبت میں مجھے سرور نہیں ملتا تو آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنی مراتب قرب کسی اور شیخ سے پورا کرو مکمل کرلو اگر اس نے اجازت دی تو آپ پھر جائیں اور جو اول خلیفہ صاحب ہے ان سے آپ اقتصاب کر لیں اور ان سے ہی آپ اپنا بقیہ اسباق اور مراتب توکراتے جائیں شپس سوچ 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 سا ہے شپس سوچ 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 să تو primary care ہے ٹھکی me لوگ lek